حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کو نبی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشار فرمایا کہ اے عمار بن یاسر تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور جنگ سفین میں وہ شہید ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ سفین حضرت علی پا کے مقابلے میں ہے اور اس کے مارے میں پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں بات کے حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ چونکہ حضرت علی کے جماعت میں تھے اور ان کو شہید کیا ہے حضرت امیر محاویہ کے گروہ نے لہذا یہ فیہ باغیہ ہے تو اس بارے میں جو حقیقت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی اس راہ سے پردہ اٹھائیں گے اور دلائل کی روشنی میں تاکہ ناظرین اکرام کے ذہن میں یہ بات باز ہو جائے کہ ہم جو بولیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے ہم دکھانے کے پابند ہیں تو ڈرس اپ فرما اس میں علماء اہل سنت کا کیا موقف ہے اصل میں قبلہ یہ بہت اہم سوال ہے اس کی ضرورت بھی تھی اکثر لوگ اسی سوال کو جواب نہ پانے کی صورت میں گمرہ بھی ہو جاتے ہیں مسند احمد میں حدیث ہے ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سفین میں یہ سپہ سلار تھے حضرت امیر محاویہ کی طرف سے یہ جانگ کر رہے ہیں جب حضرت عمر بن یاسر شہید ہوئے تو حضرت عمر بن العاص کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امار کو قتل کرنے والا اور سمان چیننے والا جہنم میں جائے گا تو ایک بندے نے ان سے سوال کی یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ساتویں جلد میں ہے اور حضرت عمر بن العاص کی جو حدیث پاک کی روایتیں اس کے اندر یہ باب پورا موجود ہیں تو حضرت عمر بن العاص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے والے کو اور سمان چیننے والے کے بارے میں فرمایا تھا جنگ کرنے والے کے بارے میں تو نہیں فرمایا اور حضرت عمر بن العاص ایک مرتبہ لوگوں کو تحائف بھیج رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ کو زیادہ تحفے دے دیئے یہ بھی مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک زیادہ تحفے دے دیئے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے باقیوں کی نسبت ان کو زیادہ تحائف دے دیا ہے وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا تو اب آپ یہ سوچیں جس عمر بن العاص کو یہ پتہ ہو کہ حضور نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے تو کیا وہ قتل کریں گے اور پھر جناب والا یہ تھا کہ میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغی گروہ قتل کرے گا یہ جاننے کے باوجود وہ کیسے کر سکتے تھے جنگ کی تو بات نہیں تھی باغیوں کی کیونکہ باغی قتل کریں گے اچھا پھر مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے آگے جال کے کہ جب حضرت عمر کی شہادت کی خبر حضرت عمر بن العاص کو پہنچی تو وہ بھاگے ہوئے حضرت عمیر معاویہ کے پاس گئے کہ حضرت عمیر بن یاسر وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمیر معاویہ نے کہا کہ ہم نے حضرت عمیر کو تو قتل نہیں کیا وہ جو خارجی وہ جو ادھر ادھر لگائی بجائی والے خوارج تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا انہوں نے قتل کر کے حضرت عمیر کو اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے ہم نے تو قتل ہی نہیں کیا یہ محسن احمد کے اندر یہ حدیث پا کہ امام احمد بن عمبل نے حسان کیا ہے امت پر اور بچایا ہے لوگوں کو بے عدوی سے عثمان غنی کو شہید کر کے وہ مولا علی کے گروہ میں شامل ہو گئے اور پھر ان کو حضرت عمیر معاویہ سے لڑا دیا اور پھر حضرت عمیر بریاسر کو انہوں لوگوں نے قتل کیا ان کے قتل میں نہ حضرت عمیر معاویہ راضی تھے نہ حضرت عمیر معاویہ کے کسی سپاہی نے ان کو قتل کیا یہ جو کسی سپاہی نے قتل نہیں کیا یہ جو لوگ تھے درمیان والے خارج انہوں نے قتل کیا جن کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو امن چاہتے ہی نہیں تھے ان کی وجہ سے اور علامہ بدردین اینی نے بھی اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد خوارج نے حضرت علی کے خلاف بھی خروج کیا ہے وہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے جی جو ساتھ تھے پہلے ساتھ تھے جب دیکھا کہ حضرت عمیر معاویہ سے پیچھ اٹھ گئے تو پھر وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئے جی خلاف ہو گئے اور وہ اس وقت ہوئے کہ جب حضرت علی اور حضرت عمیر معاویہ کے درمیان حکم بنا دیا گیا تھا سبحان اللہ ان کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا کوئی فیصلہ نہ کرے یہ جنگ ہوتی رہے جنگ ہوتی رہے تو مولا علی کے خلاف ہو گئے جنگ موقوف نہ کرتے اور کبھی تحکیم کو قبولی نہ فرماتے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا فَقَاتِ الُّلَّةِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ الْا عَمَرِ اللَّهِ سورہ حجرات کے اندر ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا جو باغی ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو جب تک کہ وہ لوٹ کے واپس نہ آ جائیں یہ تو قرآن کی نص ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر نو ہے اس کو پڑھیں نا تو حضرت عمار بن یاسر کے معاملے کو آپ دیکھیں کہ اگر حضرت علی پاک ان کو باغی سمجھتے تو اس وقت تک پیچھے ہی ناڑتے یا تو شہید ہو جاتے یا پھر جنگ ختم کر دیتے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ و جل کے بارے میں ہے نا الْعَلِيُ مَعَ الْقُرْآن اور میرے مولا کہنات حضرت علی کرم اللہ و جل کریم قرآن سے ہٹ کر کوئی فیصلہ فرماتے نہیں مطلب مسئلہ یہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ حضرت علی پاک اگر ان کو فیہ باغی سمجھتے تو اس وقت تک جنگ کرتے رہتے یا تو جیت جاتے یا شہید ہو جاتے مولا علی کا پیچھے ہٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کو فیہ باغی سمجھتے ہی نہیں تھے فیہ باغی وہی تھا جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا اور بعد میں وہ مولا علی کے مخالف ہو گئے مخالف ہو گئے